یہ ہے میری کپڑوں کی حالت آپ لوگ چیک کریں سارے کیڑے مکوڑے پتنگیں ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ ویلکم ہو گیا ویلیج لہی ویلا کے اندر آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھتا روزہ ہے تو بڑے پیارے گزر رہے ہیں بس گھر میں ہوتے ہیں بہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تو آپ لوگ وہ کیا سین دکھائیں ویلیج کے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے نہیں ہیں نا لائک کرتے ہیں نا کمنٹ کرتے ہیں اچھا کچھ ویورز میرے یویٹیوب چینل پہ آ جاتے ہیں نا ویڈیو غلطی سے ان کے سامنے آ بھی جاتی ہے دیکھتے بھی ہیں مگر لائک نہیں کرتے بڑا دکھ ہوتا ہے قسم سے پانچھے ویورز مجھے جو دیکھتے ہیں وہ بھی لائک نہیں کرتے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا کروں میں آپ لوگ کو کیا چیز دکھاؤں ویلیج نہیں پسند پھر فنی ویلا بناؤں چبلیا ماروں یا سٹی میں چلا جو وہاں ایک ساتھ گال فرینڈ ہو اس کے ساتھ پھر موج مستیاں کروں وہ پھر آپ لوگ دھڑا دھڑ دیکھیں گے لائک بھی ٹھوکیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا کرنا پڑے گا چلو وہ بھی کر کے دیکھتے ہیں عزمہ آ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ جی ٹور سیٹ اپ چل رہا ہے بڑا خوبصورہ سے ویلیج لائک کے سین ہے زور کے بعد اور عصر کے بعد کا ٹائم مغرب سے پہلے تک کا ویورز بندہ روڈ پہ بائیک پہ بلکل بھی نہیں نکل سکتا اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ اس موسم میں جو ہیں بہت زیادہ ٹینڈیڈیاں ہوتی ہیں ٹینڈیڈیاں اشراعات جیسے کہتے ہیں کیڑے چھوٹی چھوٹے کیڑے نمہ پتنگے ہوتے ہیں پتنگے تو وہ سارے کپڑوں کے اوپر سارے بالوں کے اوپر جیبوں میں سائیڈ والے یہ سارے گھوس جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے کالی کالی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بندہ اس ٹائم بس نہیں نکل سکتا اوہ میرے ناک کے اندر جا رہی تھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ویورز ابھی میں نے سوچ اپنے ویورز کو ویلیج کے سین دکھاتا ہوں بائیک پہ جا کر ایز ایٹ ٹریول کے طور پر میں نے سوچ اپنے ویورز کو سین دکھا دیتا ہوں تو یہ سارے ویلیج لائف کے سین ہیں ویورز ماشاء اللہ یہ سارے کھجوروں کے درخت ہیں تو یہ جو ہیں یہاں پہ ابھی گندم پاک چکی ہے بس یہ ان کا سٹا براؤن براؤن ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے بیس سے پچیس دن تک کٹائی شروع ہو جائے گی ماہ رمضان کے بعد تو ویلیج لائف کے خوبصورت سے سین ہے بندہ بس اس ٹائم نکل جائے بائیک کے اوپر یہ ایسے پیدل تو بیوٹی آف نیچر قسم سے نیچر کی چیزوں کو دیکھونا بڑا مزہ آتا ہے چیک کریں میرے کپڑوں کو اوپر سارے یہ دیکھیں پتنگے گندے اس کے بڑی گندی سمیل ہوتی ہے یہ خوبصورت سے سین چیک کریں ماشاء اللہ سورج بادلوں کے غوش میں آیا ہوا ہے تو یہ سارے ویلیج لائف کے سین چیک کریں آپ لوگ یہ میری کپڑوں کی حالت آپ لوگ چیک کریں سارے کیڑے مکوڑے پتنگے ہیں جو کہ کافی زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں اور یہ جب جو چپکتے ہیں کپڑوں کے ساتھ تو یہ پتنی کو ایسی چیز چھوڑتے ہیں سارے گانگ لگ جاتے ہیں گندے گندے تو یہ سورج سورج لائف کے سین اس ڈوگی کو دیکھیں آپ لوگ پوری ٹانگ گئے کی اپنے نیچے لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھا رہا ہے بڑے مزے سے وہ ادھر سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ڈوگی کھا رہا ہے یہ دو تین دن پہلے کوئی کسی بیچارے کسان کی گئے مری تھی اس وجہ سے وہ یہاں پہ مزے لوڑ رہے ہیں یہ سارے ڈوگی جو ہوتے ہیں فالدو ڈوگی ہوتے ہیں سامنے بستی بھو آ رہے خوبصورت سے سین چیک کریں سارے نوجوان آپ میرے بھائی کزن لوگ میچ کھیڑ کر جلدی جلدی واپس آ رہے ہیں پھر جلدی جلدی افتاری کے ٹائم پہنچ جائیں گھر تو میں ان کو اٹھاتا ہوں پھر گھر کو واپسی کرتے ہیں اے رک جو رک جو اب آسی کتا رہے اب آسی گھار ہے چلو جائیں جائیں آ رہے ہیں اندران بھائی اب آسی کا چھوٹا بھائی بلو تو واپسی کرتے ہیں ملو خان میرے ساتھ بیٹھ گیا ہیلو کردو ویورز کو ادھران بھائی وہ در روزنے کام ہے پیدل جا رہا ہوں تو وہ پیدل آ رہے ہیں تو گھر کو واپسی کرتے ہیں دوبارہ جو ہے یہ آ جائیں گی ٹنڈڈڈیاں ہشرات تو ابھی گھر کو واپسی پہنچتے ہیں وہاں جا کر پھر میں آپ کو ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں